سیدھے گاؤں میں جا کر علام کروا دے اگر کسی بھی شخص کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے پاس آجائے اور آپ نے مسئل بتائے آج سے میں عوام پہ مسئل حال کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے سردار صاحب لیکن آج اتنا مہربان کیسے پہلے تو آپ نے کبھی گاؤں والے تو مسئل حال نہیں کیے ارے سمجھا کرو الیکشن کے دن میں اگر آج لوگوں کے کام نہیں کروں گا تو پھر کب کروں گا جا سکتے ہیں آپ آج میرے پیسے دے دو پچھلے ہفتے تم نے بولا تھا کہ اگلے ہفتے دوں گا کب آبا آبا اگلے ہفتہ زہیر بھائی ساتھ پوچھے تو میرے پاس ابھی بھی پیسے نہیں ہیں جب میرے پاس پیسے ہیں گے تم آج سے خود دے دوں گا مجھے بے وکوم مات منا ہو تم پچھلے ہفتے تو انہاں مٹر سیکھا لیا کانس ہے وہ پیسے نہیں دیتا پیسے کیا کر لے گے تم اچھا تو یہ بات ہے میں بھی اب جاتا ہوں تم میرے پیسے کیسے نہیں دیتے اچھا تو تُو نے مجھے تھپڑ مارا ابھی میں سردار صاحب کے پاس جاتا اور تمہارے شکایت کرتا ہوں سردار صاحب میں نے گاؤں والے کو آپ کا پیغام دے دیا ہے اسلام علیکم سردار صاحب سردار صاحب میں ایک شکایت لے کر آیا ہوں آپ کے پاس ہاں بچے کون سی شکایت بولو سردار صاحب آپ کے ہوتے زہین نے مجھے تھپڑ مارا ہے ارے یہ کیا بول رہے ہو کس کی جرات ہوئی کہ میرے علاقے میں کوئی کسی پر ہاتھ ہٹھائے ارے چھوٹے جلدی جاؤ اس زہین کو ابھی بلا کر میرے سامنے پیش کرو ارے لنگڑے زہین آپ کو سردار صاحب بلا رہے ہیں جلدی چلو ہاں سردار صاحب نے مجھے یاد کیا ہے مٹ گئے لیکن کیوں وہ مجھے نہیں پتا میں سردار صاحب کا کام جا رہا ہوں آپ جاؤ سلام علیکم سردار صاحب آپ نے مجھے پیسے یاد کیا ہے ارے آپ کو اس لیے یاد کیا ہے کیونکہ آپ نے اس منڈے کو تھپڑ لگایا ہے مجھے بتاؤ کیوں لگایا تھپڑ آپ نے سردار صاحب اس نے میرے پیسے دینے تھے آج میں اس کے پاس پیسے مانگنے گیا اس نے میرے ساتھ بدماشی کی اس لیے میں نے اس کو تھپڑ رکھ کے دیا اچھا تو آپ سمجھ آئی لگے جا تو آپ کو اس کو ایک سورتیا دینا ہوگا جا پھر تھپڑ کے بدلے تھپڑ لیکن سردار صاحب میرے پاس تو پیسے نہیں ہے اچھا تو آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہے پھر تیار ہو جا تھپڑ کے لیے ارے چھوٹے لگائے اس کو ایک تھپڑ یہ میں پانچ سر پیا تین سو سردار کو دے دو اور دو سو تم رکھ لو سردار صاحب یہ تین سو آپ کا اور دو سو میرے تھپڑڑ جا پانچ سو جا پانچ سو جا پانچ سو جا پانچ سو